اہم خبر آپ کو دیں گے پیپلز پانچی کے سینئر رہنمہ اور مذاکراتی کمیٹری کے رکن ندیم افزل چن نے بتایا کہ حکومت سے مذاکرات مضبط انداز میں آگے بڑھے چاہتے ہیں پنجابے اچھی گورننس ہو اور گوڈ گورننس کا موجل بہتر کیا جائے کوئی انتقام کا نشانہ نہیں بنے ایک ہی بہت اچھے کچھ اس روی سے معاملات آگے چلے ہیں ہمارا نونلیک کی طرف ہے ڈاک صاحب ڈانہ سناولا صاحب اور سپیکر صاحب اور فیر مویٹی میں اور ساتھ اکھیر صاحبی تھے تو پیو پارٹی کی طرف سے رہے جانتے ہیں تو ہم پنجاب کا چپٹی اور ہم کہتے ہیں کمیٹی تھی پنجاب کی معاملات میں جو پیو پارٹی پر سپیس کے ایشو تھے جس میں لوکل پارٹیز الیکشن میں ڈسکس ہوئے اور ایڈنسٹریشن پارٹی سے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیورنس کا مارڈل ایک بہتر بنائے جائے تاکہ ایسا مارڈل بنائے جائے جس میں کسی کوئی وکٹمائز نہ ہو اور پیو پارٹی کیوں کوئی وکٹمائز نہیں ہوتا شکار رہی ہے تو پیو پارٹی نہیں چاہتی کہ کوئی بھی وکٹمائز ہو پجاب میں اور ایک اچھی ڈیموکریسی ہم اچھا دل رہے ہیں وہ اس میں بڑے پازیٹی چیزیں مائل طرح سے تھی نہیں اور ان کی طرح سے بھی بڑی پازیٹی چیزیں تھیں وہ بھی بھی کل ویٹنگ ہوئی یا پس میں تو اس کے بعد معاملات آگے چلیں باقی میں سمجھتا ہوں کہ آئیش رام کا بلاوی صاحب کی مندولی کے بعد اس کا باد آفتہ اعلان ہوگی